اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل رہت فاتح علی خان عالمی شہرت یافتہ گلوکار اور پاکستان کی شان پاکستان کی آن جن کو پاکستان نے بھی محبت دی پاکستان نے بھی نام دیا اور انہوں نے بھی پاکستان کی شان بڑھائی لیکن آج شام سے ہی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں رہت فاتح علی خان کو دیکھا ہے کہ ایک شخص کے اوپر وہ تشدد کر رہے ہیں اس پہ مختلف لوگ مختلف آراء اپنی اپنی رکھ رہے تھے کوئی ان کو ملازم کہہ رہا تھا کوئی اور بات کر رہا تھا لیکن بہرحال اس میں جو چیزیں ہیں کچھ اور بھی سامنے آئی ہیں کچھ ویڈیوز اور بھی آگئی ہیں ان تمام در ویڈیوز پہ بھی بات ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے رد عمل دیا ہے وہ تمہیں آپ کو بتاؤں گا بتاؤں گا لیکن آگے چل کے جو نئی ویڈیوز آئی ہیں وہ بھی اور جو ہے اس وقت راحت فتیلی خان بڑی مشکل میں ہیں وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے تھے لیکن اس وقت جو ایکس اکاؤنٹس پر جو اس وقت تفسریں چل رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو واقعہ سے متعلق بتا دیتا ہوں جی کہ واقعہ کیا ہوا ہے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں راحت فتیلی خان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر وہ تشدد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بظاہر یہ ان کا ایک نیا روپ ہے کیونکہ ہم نے ان کو ایک موسیقار کے طور پر دیکھا ہے وہ گلوکاری کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت ان کی آواز کے وہ مالک ہیں اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راحت فتیلی خان شور مچا رہے ہیں اور بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میری بوتل کہاں ہیں اور اس ساتھ ہی وہ گریلو ملازم بے جوتوں اور بھونسوں کی بارش بھی کر دیتے ہیں اسی موقع پر ویڈیو میں مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ موقع پر موجود جو دیگر ملازمین ہیں یا دیگر جو لوگ آس پاس کھڑے ہیں وہ راحت فتیلی خان کو اپنے اس شخص پر تشدد سے روک نہ پائے بلکہ اس ملازم کی جان بکشی کے لیے واسطہ بھی وہ دیتا رہا جو شخص مار کھا رہا کھا رہا ہے وہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرتا رہا اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو گلوکار ہیں راحت فتیلی خان یہ وہ جو بوتل مانگ رہے تھے وہ بڑی خاص قسم کی بوتل ہوتی ہے یہ ذرا ایک بتا رہے ہیں لیکن اس پہ کیونکہ انہوں نے خود ایک اپنی مثال دے دی ہے انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اس پہ اب وہ جو شخص ہے وہ شخص کون نکلا سب سے پہلے تو اس ملازم کا ہی موقف سامنے آگیا ہے وہ ملازم جو ہے اس کا نام ہے جی نوید حسنین اور انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ راحت فتیلی خان میرے استاد ہے اور میں ان کا شگرد ہوں اور ہمارا شگردی کا جو سلسلہ ہے گزشتہ چالیس سال سے ہماری فیملی اور ان کے تعلق اور استاد ہونے کے ناتے وہ مجھے مار یا ڈانٹ پیٹ کر سکتے ہیں پھر ملازم جو ہے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ کا پلندہ ہے ویڈیو میں جس بوتل کا ذکر ہوا وہ دم والے پانی کی بوتل کا تھا پہلے وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بوتل آئی تھی جو علی امین گنہ پور ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ کونسی بوتل ہے تو انہوں نے کہا تھا شہد کی بوتل ہے تو اب انہوں نے بتایا کہ وہ دم والی بوتل ہے پتہ نہیں کونسے دم والی تھی بہرحال انہوں نے کہا دم والے پانی کی بوتل راحت فتیلی خان کے مرشد نے انہیں دی تھی اور جب وہ گم ہوئی تو اس پہ یہ سارا ہنگامہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بوتل جو ہے گم ہونے پہ ہی یہ ہوا ہے تو باقی جی انہوں نے مزید کیا کہا ہے راحت فضلی خان نے اپنے ساتھ جو کھڑے کر کے اس شگرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوید حسنین ہے جن کے بارے میں ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور سارا واقعہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی زبانی ہی سنیں لیکن اس سے پہلے یہ میں اس واقعہ کے بعد اس سے معافی مانگی ہے اور اب ان کیمرہ بھی ان سے معافی مانگتا ہوں اور ان کیمرہ بھی معافی مانگ رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بچہ ہے راحت فضلی خان نے جی پڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے معافی مانگ لی ہے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کیونکہ اگر وہ اس غلطی پہ نادم نہ ہوتے تو ان کے خلاف پر ظاہر ہے لیگل ایکشن بھی ہو سکتا تھا بارال انہوں نے جو ہے راحت فضلی خان کے ساتھ کھڑے ان کے شاگر نے کہا کہ ناظرین یہ میرے ساتھ میرے استاد میرے باپ میرے مرشد ہیں جس نے بھی حرکت کی ہے بلکل بیوقوفوں والی حرکت کی ہے یہ میرے باپ میرے پیر ہیں باپ بیٹے کو مار ہی لیتے ہوتے ہیں ایسے ہی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے وہ جو پانی تھا پیر صاحب کا دم کیا ہوا تھا وہ میں کہیں رکھ کر بھول گیا جس وجہ سے انہوں نے مجھے مارا جو بھی میرے استاد کو بدنام کرنے اور بلیک میل کرنے کی حرکت کر رہا ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جو آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہے وہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے پھر راحت فضلی خان نے بات کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جو بھی میرے بارے میں غلط خبریں اڑا رہا ہے کہ میں ظلم کرتا ہوں میں بہت ظالم ہوں وہ اپنا گریبان میں خود جھانکر دیکھیں کہ وہ خود کتنے ظالم ہیں پھر جی راحت فضلی خان کے شاگرد نے اپنے خاندانی تعلق سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ چالیس سال سے ہمارا ان کے گھرانے سے تعلق ہے استاد جی سے ہمارا رشتہ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے پھر نویز حسنہ نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میرے استاد جیسا کوئی بھی نہیں ہے ہمارے استاد جی دنیا میں ایک ہیں اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ان کو بس بلیک مل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یوں جو ہے راحت فضلی خان جو ہے انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کر کے یہ وضاحت کی ہے اب اس پہ بڑے دلچسپ تفسریں بھی ہو رہے ہیں وہ بھی آپ سنتے جائیے مزا لیجئے سب سے پہلے تو جو ہے ارباز رضا بھٹا نامی جو ایکس ہینڈل سے انہوں نے ویڈیو ٹویٹ کر کے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا بھر میں امن کا پیغام پھیلاتے ہیں پھر مقدس فاروق آوان نامی ایک ایک سارف نے راحت فضلی خان کی ملازم پر تشدد کی ویڈیو پر تفسرہ کیا کہ وہ اس سے قبل اپنے ڈرائیبر کو تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں پھر رہائن تارک نامی ایک سوشل میڈیا سارف نے ویڈیو پر تفسرہ کیا کہ معروف گلو کا راحت فضلی خان کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ کوئی ملازم پر تشدد کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ میری بوتل کہاں ہے اب سوشل میڈیا سارف کا دعویٰ ہے کہ گھریلوں ملازم پر جوتوں اور گھنسوں کی بارش کی گئی جبکہ ملازم جان بکشی کے لیے واسطہ بھی دیتا رہا خورم زاکر نامی ایک سارف نے ویڈیو پوسٹ کر کے لکھا کہ ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک دنیا کو دکھانے کے لیے اور ایک اصل چہرہ اور انہوں نے کہا کہ راحت فتح علی خان ایک گلوکار ہے جو محبت کا سفیر ہوتا ہے اور وہ ایسا تشدد کیسے کر سکتا ہے پھر جب ان کے منیجر سے جب یہ واقعہ ہوا تو ان کے منیجر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں خود آپ سے معلوم ہوا ہے لیکن راحت فتح علی خان کا رویہ ایسا ہرگز نہیں ہے پہلے تو ایسا کچھ ہوگا نہیں اور اگر ہوا بھی تو پوری کہانی جانے بغیر غلط دعوے نہیں کرنے چاہیے اور یوں یہ کہانی ختم ہوگی اچھا اب آجائیں جو ویڈیوز جاری کی ہیں رات گئے راحت فتح علی خان نے اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر وہ کہا کہ مٹی پاؤ اس کو ختم کرو ورنہ جتنا اس میں وہ کانٹروورسی ہے وہ پھیلتی ہی جائے گی اور یوں چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی تو بھی پاکستان کی جو ہے شان بڑھائی لیکن آج شام سے ہی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں راحت فتح علی خان کو دیکھا ہے کہ ایک شخص کے اوپر وہ تشدد کر رہے ہیں اس پہ مختلف لوگ مختلف آراء اپنی اپنی رکھ رہے تھے کوئی ان کو ملازم کہہ رہا تھا کوئی اور بات کر رہا تھا لیکن بہرحال اس میں جو چیزیں ہیں کچھ اور بھی سامنے آئی ہیں کچھ ویڈیوز اور بھی آگئی ہیں ان تمام در ویڈیوز پہ بھی بات ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے رد عمل دیا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہے بتاؤں گا لیکن آگے چل کے جو نئی ویڈیوز آئی ہیں وہ بھی اور جو ہے اس وقت راحت فتح علی خان بڑی مشکل میں ہیں وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے تھے لیکن اس وقت جو ایکس اکاؤنٹس پر جو اس وقت تبصرے چل رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو واقعہ سے متعلق بتا دیتا ہوں جی کہ واقعہ کیا ہوا ہے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں راحت فتح علی خان کو دکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص سے اوپر وہ تشدد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بظاہر یہ ان کا ایک نیا روپ ہے کیونکہ ہم نے ان کو ایک موسیقار کے طور پر دکھا ہے وہ گلوکاری کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت ان کی آواز کے وہ مالک ہیں اور اس ویڈیو میں